اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الفصل الثانی من المرحلت الخامسہ فی اعتبارات الماہیت وما يلحق بها من المسائل پیس ہماری چل رہی ہے پانچمیں مرحلے میں جو کہ ماہیت اور ماہیت کے احکام کے بارے میں ہے دوسری فاصل میں ماہیت کے مختلف اعتبارات کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر جو مختلف استلاحات استعمال ہوئی ہیں اور تبہین و وضاحت کی گئی ہے ان کی ان کا فلسفے میں بہت زیادہ استعمال ہے حتی یہ استلاحات فقہ و اصول تک بھی سرایت کر گئی ہیں کہ ان کو جاننا ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اصول مظفر جو کہ پہلی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی مدارس کے اندر جب مطلق مقید کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس میں جو مقدمے کے طور پر بحث ذکر کرتے ہیں وہ یہی بحث ہے جو آج آپ پڑھ رہے ہیں یعنی فلسفی بحث کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے لہٰذا یہ بحث اور یہ استلاحات جو یہاں پر بیان ہوں گی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں مختلف علوم میں حالانکہ یہ فلسفی استلاحات ہیں اور فلسفے میں اس کی کارامدی زیادہ ہے اور اکثر جگہ پر یہ استلاحات استعمال ہوں گی اور ہوتی ہیں بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ماہیت کو ہم تین اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں ہم ماہیت کے بارے میں تین اعتبار کر سکتے ہیں مطلب آسان ہے لیکن تھوڑا سا توجہ طلب ہے مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا یعنی بالکل نیا مطلب نہیں آپ کے لئے جو سمجھنا خود مشکل ہوگا اس میں ماہیت کو ایک مرتبہ بشرت شیع کے انوان سے اعتبار کیا جاتا ہے ایک مرتبہ بشرت لا کے انوان سے اعتبار کیا جاتا ہے اور ایک مرتبہ جو ہے وہ ماہیت لا بشرت یہ بحث کہیں نہ کہیں تو پڑی ہو گیا آپ نے اس لئے مظفر پڑی ہے یا مجز پڑی ہے آپ لوگوں نے مظفر تو مطلق مقید کی بحث میں حتماً آپ نے یہ استلاحات تھوڑی عاشنہ ہی حاصل کی ہوگی خب ایک کہنا کہہ چاہتے ہیں ماہیت بشرت شیع بشرت لا اور لا بشرت فرماتے ہیں کہ آپ ماہیت کو ایک مرکز کی حیثیت دیں اور پھر اس کو مقاعصہ کریں ماہیت کے ساتھ موجود دوسرے جو اناثر ہیں دوسری جو اجزاء ہیں دوسرے جو مثل لوحق ہیں بعض اوقات ہم ماہیت کو دیکھیں گے ماہیت کے تمام خصوصیات کے ساتھ مثلاً انسان ایک ماہیت ہے اگر اس ماہیت کے ساتھ ہم باقی خصوصیات کو بھی مد نظر رکھ لیں گے مثلاً انسان کا ایک خاص حالت میں ہونا انسان مثلاً فرض کریں مجھے آپ کو مد نظر رکھیں تو ہم انسان ہونے کے ساتھ مختلف خصوصیات رکھتے ہیں ہم قد کے اعتبار سے کیفیات کے اعتبار سے احوال کے اعتبار سے یہ مختلف عوارض ہیں ہمارے اوپر کہ جو موجود ہیں اس انسان کے ساتھ اگر انسان کی ماہیت کو مثلاً مختلف اشیاں کے جو اس انسانیت کے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ مد نظر رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں ماہیت بشرت شہ یعنی قید لگائی گئی ہے شہ کی یعنی ہونے کی کہ ماہیت ماہیت انسان کہ جس کا قد اتنا ہو جس کی کیف ایسی ہو جس کا مثلاً کیا ہے احوال اور حالات ایسے ہوں اس کیونکہ ماہیت بشرت شہ مثلاً اس وقت آپ کی ماہیت کیا ہے اگر آپ کی ان تمام خصوصیات کے ذریعے دیکھا جائے ماہیت بشرت شہ یعنی آپ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں ہم ماہیت کو اس کی تمام عوارض و خصوصیات کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بشرت شہ ہو جائے گا بشرت اللہ کسے کہتے ہیں بشرت اللہ کہ جو ابھی ہم پہلے فصلے میں پڑ گئے ہیں کیا پڑا ہے ہم نے وہاں پر کہ ماہیت کو ایک مرتبہ عقل فقط ماہیت کے اعتبار سے دیکھتی ہے ولا غیر یعنی ماہیت کے ساتھ موجود جو بھی عوارض ہیں ان سب سے قطع نظر کر کے جدا کر کے فقط کس کو مد نظر رکھنا ہے ماہیت کو مثلاً ان ماہیت انسان کے ساتھ سفید رنگ ہونا قد کا پانچ مثلاً کیا ہے میٹر ہونا یا جو بھی سنٹی میٹر سے جو قد ناپتیں ہیں مثلاً وہ خصوصیت ہونا اس کا با اخلاق ہونا اس کا مثلاً جو ہے کسی بھی شہر سے تعلق رکھنا درست ہے اس کا ممکن ہونا یہ تمام جو خصوصیات ہیں ان سب سے اس کو جدا کر کے فقط و فقط ماہیت انسان کو مد نظر رکھنا ہے یعنی ماہیت انسان کو فقط مد نظر رکھیں تو کس چیز کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں اس کے ان اجزاء کو جس کے ذریعے یہ ماہیت تشکیل پائی ہے وہ کون سے اجزاء ہیں حیوان اور ناتق ہونا یعنی فقط حیوانیت و ناتقیت کو مد نظر رکھیں اس کے علاوہ تمام اشیاء سے آپ کیا کر لیں چشم پوشی کر لیں مجرد کر دیں اس کو جدا کر دیں اس کو اگر اس قسم کی نگاہ ہوگی ماہیت کے اوپر تو اس کو کہتے ہیں ماہیت بشرت لا یعنی لا کی شرط ہے اس کے اندر لا کی شرط ہے یعنی ماہیت کے علاوہ کوئی بھی چیز ملہوز نہ کی جائے یہ بشرت لا ہے لا بشرت کیا ہے لا بشرت اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی مثلاً اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اعتبارات ماہیت مثال لیتے ہیں مثلاً ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے ابھی افطاری وغیرہ اس کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوگا خب اگر ہم اس دعوت کو مد نظر رکھیں تو اس دعوت کے اندر ہم تین اعتبار کر سکتے ہیں مثلاً ہم ایک اعتبار یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے دعوت پہ آنا ہے مثلاً علف کو کہتے ہیں ہم کہ آپ دعوت پہ آئیں تو اس میں مثلاً ایک خاص شرط لگا دیتے ہیں آپ مثلاً آپ اور دوسرے اس کو بھی مثلاً آمر کو بھی آپ ساتھ لے کر آئیے گا حتماً آپ نے اکیلا نہیں آنا آپ مثلاً اپنے خانوادے کو بھی لے کر آئیے گا اب یہاں پر کیا ہے بے شرط شیع کی قید ہے کہ دعوت آپ کو دی جا رہی ہے بے شرطی کے خانوادہ ساتھ آئے درست ہے بعض اوقات کیا ہے دعوت دی جاتی ہے اس بات کی کہ آپ نے فقط آنا ہے آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کے ساتھ نہ آئے یعنی خصوصی دعوت ہو مثلاً اس میں آپ ہی کو فقط مدعو کیا جا رہا ہے اور قید لگائی جا رہی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کے ساتھ نہ آئے یہ کون سی شرط ہو جائے گی بے شرط لا یعنی اللہ کی قید لگا دیا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا آپ ہی ہیں فقط اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تیسرا اعتبار کیا بنے گا کہ بھئی آپ کو مثلاً یہیں بیٹھ کے یہ ایک فرضیہ بیان کر رہا ہوں حقیقت نہیں ہے آپ کو کہا جائے کہ آپ کو تاریخی دعوت ہے اب اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے مثلاً علی رضا آئے مثلاً مہدی آئے مثلاً جو بھی آئے مثلاً کوئی قید نہیں ہے اس میں یہ کیا ہوجا ہے کہ لا بشارتی یعنی دعوت دی گئی ہے لیکن دعوت کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائے نہ تو یہ قید لگائی ہے کہ آپ نے آنا ہے خانوادے کے ساتھ نہ یہ قید لگائی ہے کہ تنہا آپ ولا غیر بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ دعوت ہے آپ آ جائیں اب آپ کے ساتھ کوئی اور آتا ہے نہیں آتا اس سے میرا سروکار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں لا بشارت جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے ماہیت کو بھی جب ہم اس کی خصوصیات کی لحاظ سے دیکھتے ہیں نسبت سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے بعض اوقات ہم ماہیت کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ مد نظر رکھتے ہیں وہ ہو جائے گی ماہیت بشارت شہ اور بعض اوقات ہم ماہیت کو دیکھتے ہیں فقط ماہیت ہونے کے اعتبار سے اس کے علاوہ تمام خصوصیات سے قطع نظر کر لیتے ہیں اس کو کہیں گے ماہیت بشارت لا اور تیسری جو تیسرا جو اعتبار ہے وہ ہے ماہیت لا بشارت یعنی ماہیت مد نظر ہے اب اس کے ساتھ لا واہق و عوارض و خصوصیات موجود ہوں یا نہ ہوں ماہیت کو ہم اس اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں یہ ہو جائے گی ماہیت لا بشارت کس کس میں بشارت لا میں غیر کو مد نظر نہ رکھنے کی قید آئی ہے کہ آپ نے ماہیت سے ہٹ کر کسی پر بھی نگاہ نہیں کرنی قید ہے لیکن لا بشارت کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ ماہیت کو مد نظر رکھیں آیا اس ماہیت کے ساتھ اور بھی خصوصیات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سروکار نہیں ہون ٹھیک ہے نہیں ہو مسئلہ نہیں ہو خوب یہ تین اعتبار ہیں جو معمولاً ذکر کیے جاتے ہیں اور فلسفے میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے ایک نقطہ جو علامہ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ بہتر تھا کہ یہ نقطہ بدائیہ میں نہ آتا لیکن چونکہ آیا ہے اس کو تبہین کرنے کی ضرورت ہے اور بعد میں جا کر بھی چھٹے مرحلے میں یہ استعلہ آئے گی تھوڑی سی توجہ کریں کہ آج پہلی بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے فقط بیان کروں گا تو تھوڑا حضور ذہن بھی ہو جائے گا مزید سمجھ میں آجائے گے اور جب ہم چھٹے مرحلے میں جائیں گے اس مسئلے کی طرف تو وہاں پر جب دوبارہ تقرار ہوگا تو مطلب مزید سمجھ میں آجائے گا لیکن تھوڑی دقت کریں لازم ہم نے بشرت اللہ کی کیا اسطلاح بیان کی ہے کہ ماہیت کو مد نظر رکھنا ہے ملحوظ رکھنا ہے قط نظر تمام غیر سے یعنی ماہیت کے غیر جتنے بھی ہیں ان سب سے قط نظر کرنا ہے یعنی کوئی بھی چیز ماہیت کے ساتھ ملحوظ نہ ہو یہ بشرت اللہ 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 بشرت اللہ کی ایک اور اسطلاح بھی ہے اس سے تقسیم ہوتی ہے کہ ابھی بعد میں ہم پڑھیں گے اسی فاصل میں جنس کے بارے میں اور فاصل کے بارے میں تفصیل سے بیعث ہوگی بعد والی فاصلوں میں اور ایک اسطلاح ہمارے پاس موجود تھی مادہ و صورت اور یہ کہا تھا کہ ہر چیز جو مادی ہے وہ دو چیزوں سے مادہ و صورت سے درست ہے مثلاً انسان کو اگر آپ لے لیں اس دیوار کو اگر لے لیں لکڑی کو آپ لے لیں ہیوان کو آپ لے لیں کسی بھی چیز کو اگر آپ مدنظر رکھ لیں تو ہر چیز جو ہے وہ مادہ و صورت رکھتی ہے مادہ یعنی استعداد کے امکان نے استعداد آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا مادہ یعنی کچھ بھی ہونے کی استعداد رکھنا مثلاً نطفے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ انسان بن سکے تو پس نطفے میں وہ صلاحیت ہونا مادہ کہلاتا ہے پس ہم کہیں گے نطفے میں ایک چیز جو موجود ہے وہ کیا ہے مادہ لیکن یہ مادہ جب فعلیت اختیار کر جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں صورت مثلاً ابھی آپ کی اور میں اپنی مثال لیتا ہوں ابھی بھی اگر مثال لیں تو ہمارے اندر یہی چیز ہے مادہ ہے اور صورت ہے مثلاً اس وقت آیا آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ مجتحد بن سکیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے صلاحیت موجود ہے پس یہ صلاحیت کا ہونا اس کو فلسفہ کیا کہتا ہے مادہ لیکن اس وقت آپ انسان کی شکل میں اور کچھ خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں اس وقت آپ کا خارج میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فعلیت رکھتے ہیں پس وہ فعلیت رکھنا آپ کی ایک خاص صورت میں اس کو صورت کہتے ہیں فلسطے میں یعنی اس وقت اس حالت میں ہونا یہ صورت ہے آپ کی وہ انسان کے جو آپ میں ہے اس کی صورت یہ فعلیت ہے جو آپ اور میرے اندر موجود ہے پس ہمارے اندر فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے اندر تقامل نہیں ہے کیوں کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ مادہ نہیں رکھتے مجرد ان المادہ ہیں ہمارے اندر تقامل ہے چونکہ ہمارے اندر مادہ موجود ہے مادہ بیمان فلسفی یہ حتما ذہن میں رکھیں استعداد کو کہتے ہیں اور ہمارے اندر فعلیت بھی ہمیشہ رہتی ہے یعنی جیسے جیسے ہم کچھ بنتے جاتے ہیں وہ تمام مراحل ہماری فعلیت شمار ہوتی ہے پس ایک ماہیت خارجی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ مرکب ہے دو چیزوں سے مادہ و صورت یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان مرکب ہے مادہ و صورت سے جب ہم اس لحاظ سے ماہیت کو دیکھیں کہ جہاں پر جز اور کل کا مرحلہ آ جائے یعنی اب ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ خارجی اعتبار سے انسان جو ہے وہ مرکب ہے مادہ و صورت سے مادہ ایک جز ہے اور صورت دوسرا جز ہے درست ہے جب یہ والی صورت حال بن جائے تو یہاں آ کر کہتے ہیں کہ مادہ ماہیت ہے لیکن بشرت لا کیوں اس وجہ سے چونکہ یہ مادہ صورت پر حامل نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی آپ کل کو اس کی اجزاء کے اندر تقسیم کر دیں تو ایک جز دوسرے جز کے اوپر حامل نہیں ہوتا مثلا جب آپ پانی کو تقسیم کرتے ہیں آکسیجن و ہائٹروجن کی طرف آیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی آکسیجن ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن ہائٹروجن ہے نہیں جدہ جدہ آپ اس کے اوپر حامل نہیں کر سکتے کیونکہ آکسیجن ایک مادہ ہے یعنی آپ کہہ لیں ایک جز ہے اور ہائٹروجن ایک دوسرا جز ہے اور ایک جز دوسرے جز کے اوپر قابل حامل نہیں ہوتا پس دوسری استعلہ میں بشر تعلہ سے مراد کیا ہے ایک جز کا دوسرے جز کے اوپر حامل نہ ہونا پہلی استعلہ میں کیا تھا پہلی استعلہ میں جب ہم نے کہا کہ ماہیت بشر تعلہ کیا ہوتی ہے ہم نے یہ کہا کہ لیے نہیں ہو پہ پس بشر تعلہ کہ ہم نے دو استعلہ پڑی ہیں ایک ماہیت جس میں فقط ہم نے ماہیت کو مدنظر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو مدنظر نہیں رکھنا دوسرا جو ماہیت بشر تعلہ کی جو استعلہ ہے اس کے اندر ماہیت کو اس اعتبار سے لحاظ کرنا ہے کہ وہ کسی دوسرے پر قابل حامل نہ ہو کسی دوسرے پر آرز نہ ہو جس طرح کہ ماہیت ہے لیکن ماہیت بشر تعلہ ہے کیوں کیوں کہ ماہیت کبھی صورت جو اس کے مقارن ہے اس کے اوپر قابل حامل نہیں ہے اس میں مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ بعد میں عرض ہوں گے عبارت دیکھیں یہ مطلب کلیر ہو گیا فرماتے ہیں کہ للمہیت بالاضافت الى ماہیت کو اگر ہم ماہیت سے ہٹ کر جو امور ہیں اس کی طرف ملاحظہ کر دیکھیں ماہیت تفصیر کر رہے ہیں بریکٹ میں مم ما یتصور لہو قہو بہا کہ وہ چیزیں جو ماہیت کے ساتھ وہ ہمرا جو ماہیت کے ساتھ متصور ہوتے ہیں مثلا ماہیت ممکن ہوتی ہے ماہیت رنگ والی ہوتی ہے خارج میں جواب دیکھتے ہیں تو یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں اس کے اندر تو کہتے ہیں اس ماہیت کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ اگر دیکھیں سلاسو اعتبارات تو تین اعتبار ہیں اس کے کیے جا سکتے ہیں یا تو ہم ماہیت کو اعتبار کریں گے بشرت شہ ہونے کے اعتبار سے یا بشرت لا ہونے کے اعتبار سے یا لا بشرت شہ ہونے کے اعتبار سے یعنی کسی قسم کی کیر نہیں ہوگی فرماتے ہیں یہ قسمت عقلی ہے استقرائی نہیں ہے اگر منطق میں آپ نے دیکھا تقسیم کی بیعث میں یہ مطلب بیان ہوا ہے تقسیم حسری ہے تقسیم حسری سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہاں دائر ہوتا ہے عامر اس بات اور نفی کے اندر اور اگر اس کے نتیجے میں جو اقسام حاصل ہوتی ہیں ان اقسام سے ہٹ کر کوئی نئی قسم پر ایجاد نہیں ہو سکتی استقرام میں ہوتا ہے مثلا کہتا ہے انسان میں نے استقرام کیا اتنے مثلا آپ دیکھ لیں کہ اناثر کے بارے میں فیزکس والے کیا کہتے ہیں پہلے قدیم ایام کے اندر کہا جاتا تھا کہ اناثر چار ہیں لیکن آج کل تقریباً ایک سو بیس تک گنوائے جاتے ہیں اناثر لیکن ابھی بھی وہ قائل ہیں اس بات کے کہ یہاں پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ممکن ہے سائنس ترقی کرے اور مزید اناثر کو کشف کر لے آگر یہ کیا ہوتی ہے تقسیم تقسیم استقرائی ہے کہ اس کے اندر امکان ہوتا ہے ایک نئی قسم کا آنا لیکن جہاں پر قسمت حسری و اقلی ہو جائے تو وہاں پر جتنی قسم بن چکی ہے اس سے زیادہ پھر ایک بھی قسم ہونا محال ہوتا ہے مشکل ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ قسم قسم حسری و اقلی ہے مثلا آپ اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ماہیت کو یا آپ کسی شیئے کے ساتھ ملاحظہ کریں گے یا کسی شیئے کے ساتھ ملاحظہ نہیں کریں گے اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں گے کسی شیئے کے ساتھ تو وہ شیئے یا وجودی ہوگی یا قدمی ہوگی اگر ماہیت کو ملاحظہ کریں عمر وجودی کے ساتھ تو وہ ماہیت بشرت شیئے کہلائے گی جیسا کہ ماہیت کو اس کی خصوصیات کے ساتھ دیکھنا اگر آپ ماہیت کو ملاحظہ کریں ایک شئے کے ساتھ جو کہ ادمی ہے تو وہ ماہیت بشرت لا بن جائے گا جیسا کہ ماہیت کو ملاحظہ کرنا تمام اشیاء سے قطع نظر کر کے درست ہے یہاں لحاظ کیا جا رہا ہے ادم کو ادم یہاں پر ملہوز ہے یعنی کسی بھی چیز کو ساتھ نہیں رکھنا آگا اور جہاں پر آپ کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگاتے اس کو ماہیت لا بشرت کہہ دیں گے پس یہ قسمت حاصرہ ہے اس سے باہر کوئی اور فرض آپ بنا نہیں سکتے امل اول پہلا اعتبار کیا ہے کہ فَأَنْتُ اُخَذَا بِمَاہِيَ مُقَارِنَتٌ لِمَا يَلْحَقُ بِهَا مِنَ الْخُصُوسِيَاتِ کہ ماہیت کو اس چیز کے ساتھ اخذ کرنا کہ جو چیز ماہیت کے مقارن ہے کون سی چیزیں ہیں وہ مقارن کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو کیا ہیں ماہیت کو ملحق ہوتی ہیں يَلْحَقُ بِهَا ماہیت کو ملحق ہوتی ہیں من بیانیہ ہے کون سی چیزیں ملحق ہوتی ہیں من الخصوصیات ماہیت کی خصوصیات فَتَفْدُقُ عَلَى الْمَجْمُوعُ جب آپ خصوصیات کے ساتھ ماہیت کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہ ماہیت مجموع اوپر صدق کرتی ہے یعنی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کے اندر جو ماہیت انسان ہے وہ مختلف خصوصیات کا مجموعہ ہے یعنی مختلف خصوصیات اس کے اردگرد جمع ہیں تو ماہیت جب ان تمام خصوصیات سے دیکھیں تو ماہیت فقط اسی کے اوپر صدق کرے گی کسی اوپر صدق نہیں کرے گی مثلا جو خصوصیت آپ کی ہیں آپ کی خصوصیات چونکہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی پس وہ آپ پر صدق کرے گی دوسرے پر صدق نہیں کرے گی پس ماہیت اپنی تمام خصوصیت کے ساتھ مجموع پر صدق کرے گی مجموع سے کیا مراد ہے یعنی وہی انسان کے جو وہ خصوصیات کا مالک ہے مثلا انسان کو آپ آخذ کریں کن خصوصیات کے ساتھ زید کی خصوصیات کے ساتھ تو یہ کیا ہے انسان زید کے اوپر صدق کرے گی فیصدق علیہ پس یہ انسان صدق کرے گا زید کے اوپر اور زید کے علاوہ کسی پر صدق نہیں کرے گا یہ ہے بشرت شہ وَأَمَّا ثَانِي اور دوسرا جو اعتبار ہے وہ کیا ہے بِأَنْ يُشْتَرَتَ مَعَاہَا اللَّا يَكُونَ مَعَاہَا غَيْرُهَا دوسرا اعتبار یہ ہے کہ اس میں شرط لگائی جاتی ہے ماہیت کے ساتھ کس چیز کی شارط لگائی جاتی ہے کہ ماہیت کے علاوہ اس کا کوئی غیر موجود نہ ہو مد نظر نہ رکھا جائے موجود تو ہوگا مد نظر نہ رکھا جائے ماہیت کو ہم ماہیت ہی کے اعتبار سے دیکھیں اور کسی بھی چیز کو مد نظر نہ رکھیں وَحَاذَا يَتَصَوْرُوا عَلَى قِسْمَيْنَ اور یہ بشرت اللہ دو قسمیں رکھتا ہے اَحَدُهَا اَنْ يَقْصُرَا اَنْ يَقْصُرَا نَزَرُوا فِي ذَاتِهَا کہ ماہیت پر فقط اس کی ذات کے اعتبار سے نگاہ رکھنی ہے اور اس اعتبار سے نگاہ رکھنی ہے کہ ماہیت اپنی ذات میں فقط ماہیت ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے کہ پچھلی فصل میں تفصیل سے اس کی وضاعت کی ہے اگر یہ مراد وہ کہتے ہیں وَحُوَ الْمُرَاد مِنْ كُونِ الْمَاحِيَتِ بِشَرْتِ لَا فِي مَبَاحِسِ الْمَاحِيَا کہتے ہیں ماہیت کی بحث میں ماہیت کے مورد میں جب ہم کہتے ہیں کہ ماہیت بِشَرْتِ لَا ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ والی استعلاح ہوتی ہے ماہیت بِشَرْتِ لَا یعنی ہم ماہیت کو فقط دیکھیں اور ماہیت کے علاوہ کسی بھی چیز کو مد نظر نہ رکھیں اکثر جگہ پہ یہ استعلاح رائج ہے دوسری استعلاح فقط فلسطے میں رائج ہے اس کے علاوہ رائج نہیں ہے کما تقدم جس طرح کے فصل اول میں گزرا ہے وَثَانِهِمَا اور دوسری جو استعلاح ہے بِشَرْتِ لَا کی وہ یہ ہے ماہیت کو تنہا نگاہ کرنا ہے بحیث اس طریقے سے کہ لَوْ قَارَنَهَا اَيُّ مَفْهُومٍ مَفْرُوز اگر اس ماہیت کے ساتھ کسی بھی مفہوم کو مقارن کر دیا جائے ملا دیا جائے اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو کَانَ زَائِدًا عَلَيْهَا تو وہ زائد شمار ہو اس کے اوپر جس طرح کے مثلاً آپ پانی کو جب تقسیم کرتے ہیں آکسیجن و ہائٹروجن کے ساتھ آکسیجن کے مقابل میں آپ کسے لے کر آتے ہیں ہائٹروجن کو اب آپ آکسیجن کے ساتھ ہائٹروجن کو مقارن کر بھی دے تو آکسیجن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آکسیجن فقط میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی آکسیجن نہیں ہے یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ میں نہیں ہوں یہ کوئی اور چیز ہے یہ میرا غیر ہے اگر آپ کوئی بھی مفہوم اس کے ساتھ مقارن کر دیں تو وہ زائد شمار ہوتا ہے غیر داخل فیہا وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا فَتَكُونُ اِذَا قَارَنَهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَجْمُوعُ کہتے ہیں کہ پس ماہیت کو جب مقارن ہو جائے مجموع میں سے ایک جوز جس طریقے سے عرض کیا کہ انسان خارجی اعتبار سے مرکب ہے کس سے؟ ماداوہ سورت سے درست ہے اب انسان کیا ہے؟ مجموع ہے اور اس کا جوز کیا ہے؟ ماداوہ سورت اب اگر ایک جوز اس کا آ جائے سورت مثلا کیا ہے؟ مادے کے ساتھ مقارن ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونُ اِذَا قَارَنَهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَجْمُوعُ اگر مجموع سے ایک جوز مقارن ہو جائے مادے کو مل جائے مادے کے ساتھ تو وہ مادہ کیا کہلاتی ہے؟ مادتن لہو مادہ کہلائی اس کے لئے کس کے لئے؟ وہ چیز کے جو اس کے ساتھ مقارن ہوئی ہے یعنی وہ جوز مثلا سورت کا مادہ کون بنے گا؟ یہی کہ جو اس کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے آگر غیرہ محمولتن علیہ اور مراد یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر حامل نہیں ہوگا یعنی آپ نے آدم حامل والی اسطلاح کو مد نظر رکھنا ہے یہ تمام جو تفصیلات بیان کی ہیں اگر ذہن میں نابی رہے تو یہ قابل حامل نہ ہونا یہ ذہن میں رکھیں کہ بشرت اللہ کی دوسری اسطلاح کے اندر ایک جز دوسرے جز پر قابل حامل نہیں ہوتا مادہ سورت پر حامل نہیں ہو سکتا اور سورت مادہ پر حامل نہیں ہو سکتا یہ بشرت اللہ ہے احتیبار فرق کرتے ہیں میں اس کو بھی وضاحت مکمل نہیں کیا ہے اس لئے جیسے میں نے کہا آگے چل کے اس کو وضاحت کریں گے مثلا آپ دیکھیں ہمارے پاس دو استعلہ ہیں تھی جنس اور مادہ فاصل اور سورت پیچھے وضاحت کیا تھا اب اس مطلب کو کہ اگر آپ ماہیت کو لا بشرت نگاہ کریں تو مادہ جنس کہلائے گا لیکن آپ اگر ماہیت کو بشرت لا نگاہ کریں تو جنس مادہ کہلائے گی یعنی ہے ایک ہی چیز مثلا حیوان کو اگر آپ بشرت لا نگاہ کریں گے تو یہ حیوان مادہ کہلائے گا دوسری استعلہ کے مطابق اور اگر آپ مادے کو لا بشرت نگاہ کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا حیوان کہلائے گا فرق مادے اور جنس کی اندر اعتبار کا ہے آپ اعتبار اس کو کیا کرنا ہے اور بشرت لا اور لا بشرت بھی حامل کے اعتبار سے ہے درست ہے وہ پہلی استعلہ کے ساتھ خالط نہیں کرنا درست ہے یعنی اگر یوں اگر آپ کو بتاؤں اگر آپ نے جز الکل کا رابطہ دیکھنا ہو تو پھر وہاں پر مادہ کہلائے گا اگر یہ والا اعتبار نہ ہو تو پھر وہ کیا کہلائے گی جنس کہلائے گی کیونکہ جنس ناطق کے اوپر حمل ہو جاتی ہے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض الحیوان ناطق وَكُلُّ ناطق حیوان حمل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہو رہے ہیں لیکن آپ مادہ و صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادہ صورت ہے صورت مادہ ہے نہیں کہہ سکتے حالانکہ ایک ہی چیز ہے مادہ خارج میں ہوتا ہے اور جنس کہاں ہوتی ہے ذہن کے اندر ہوتی ہے درست ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا فرق ان کے اندر پایا جاتا ہے پس دو اسطلاعیں ہم نے بشرت لا کی پڑی ہیں جو آپ کے خدمت میں بیان کرنی ہیں تیسرا جو اعتبار ہے تاکہ یہ مطلب ہمارا تمام ہو جائے وہ لا بشرت تھا امت ثالث فَأَلَّا يُشْتَرَتَ مَعَا شَيْئُنَ کہ اس ماہیت کے ساتھ کسی بھی شیخ شرط نہ لگائی جائے بلکہ اس کو مطلق طور پر نگاہ کیا جائے مَعَا تَجْوِيزَ اَيُقَارِنَهَا شَيْئُنْ اُلَا يُقَارِنُهَا اس تجویز کے ساتھ اس امکان کے ساتھ کہ چاہے اس کے ساتھ کوئی چیز مقارن ہو یا نہ ہو ہمارا سروکار نہیں ہے ہم نے فقط ماہیت کو نگاہ کرنا ہے اب ماہیت کے ساتھ کوئی مقارن ہو یا نہ ہو لا بشرت ہے اس بار سے یہ ہو جائے گی لا بشرت ہے اب اس کو نام دیتے ہیں فَالْقِسْمُ الْأَوَّلِ هُوَ الْمَاحِيَتُ بِشَرْتِ شَيْءِ وَتُسَمَّا الْمَخْلُوتَى پہلی قسم کو بشرت شے کہتے ہیں اور اس کا نام ماہیت مخلوتہ بھی ہے کیونکہ ماہیت کے ساتھ خصوصیات بھی مکس ہیں پس یہ ماہیت مخلوتہ ہے وَالْقِسْمُ السَّانِي هُوَ الْمَاحِيَتُ بِشَرْتِ لَا اور دوسری قسم جو ہم نے بیان کی ہے اس کو ماہیت بشرت لا کہتے ہیں وَتُسَمَّا الْمُجَرْتَى اس کو ماہیت مجردہ بھی کہتے ہیں ماہیت مجردہ کیونکہ یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا ماہیت کو تمام خصوصیات سے جدا کر کے نگاہ کرنی ہے پس تمام خصوصیات سے جدا ہونا ماہیت مجردہ کہلا گیا یعنی مجرد ہونا جدا ہونا وَالْقِسْمُ السَّالِس هُوَ الْمَاحِيَتُ لَا بِشَرْتِ اور تیسری قسم کیا ہے ماہیت لا بشرت ہے کہ اس کو کہتے ہیں مطلقہ یعنی چونکہ مطلق ہے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے قید سے خالی ہونا یعنی مطلق ہونا پس یہ ماہیت مطلقہ ہے پس اگر آپ سے سؤال کر لیا جائے کہ ماہیت مجردہ کسے کہتے ہیں تو پرشان نہیں ہونا ماہیت مجردہ یعنی ماہیت بشرت لا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ماہیت مطلقہ کسے کہتے ہیں تو کیا مراد ہے لا بشرت اور ماہیت مخلوطہ بشرت شہ پیسٹی سؤال جو بنیں گے اس کے اندر جب گھومانے والے سؤال بنائے جاتے ہیں تو یہ اس قسم کے سؤال کام آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیں تاکہ مطلب ذہن میں نہ رہے بہرحال آپ دوسری اسطلاح جو آپ کو بیان کی ہے فقط ماتن کو کلیر کرنا تھا صاف کرنا تھا وہ دوسری اسطلاح میں نے بیان کی ہے آپ اگر یہ تین اسطلاحیں جو آپ کو بیان کی ہیں یعنی بشرت اللہ کی جو دوسری اسطلاح ہے فقط ارکیہ تھا توجہ سے اس کو سن رکھیں تاکہ اس کا جب مقام آئے گا تو وہاں پر اس کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی اس کا مقام یہاں نہیں تھا اس کو بیان کرنے کا لیکن علامہ نے اس لیے تاکہ خلط نہ ہو بشرت اللہ کی اسطلاحوں کے درمیان یہاں پہ اس کو بیان کر دیا ہے اس فاصل کے اندر وہ تین اعتبار اہمیت کے حامل ہیں جو بیان کر دیئے ہیں ماہیت بشرت شاہ یعنی خصوصیات کے ساتھ ماہیت بشرت لا یعنی بدون خصوصیت ماہیت لا بشرت یعنی کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگی ہے یہ تین اعتبارات جو ہیں آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے اس کے بعد ایک مطلب رہ گیا اس کو بعد میں دیکھیں گے میں فقط تذکر دے رہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے جب یہ تقسیم کر دی کہ ماہیت یعنی شرط شاہ ہوگی یعنی شرط لا ہوگی یعنی شرط لا بشرت ہوگی یہ اقسام تو آپ نے بتا دی ہیں ان کا مقسم کیا ہے یہ مطلب ایک بیان ہوگا اور پھر یہ مطلب بیان ہوگا کہ ان اعتبارات میں سے کلیت طبیعی کونسی چیز ہے اور کلیت طبیعی بھی فلسفے کے اندر انتہائی اہمیت کی عامل بحث ہے لہذا اگلے درس میں اس کی طرف